ایسے بات کریں گے پر پاکستان ویسٹ ان ڈیز کے تیسے ون ڈے کے حوالے سے پاکستان نے پیلت آس ٹیز کا بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور آج ٹی میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں حسن کو واپس لائے گیا اور شاہ نواز دھانی کو ڈیبیو کروایا جا رہا ہے آج کی اس میچ میں اس پر بات کریں گے ویسٹ ان ڈیز کی ٹی میں بھی کافی ساری تبدیلیاں ہیں آج کیا مچ کون جیتے گا کیا پاکستان کلین سوپ کر سکے گا اس میں بات کریں گے شکل شیخ صاحب موجود ہے شیخ صاحب ویلکم کرتے ہیں شو میں نہیں آپ کو بتا ہے میں وائٹ واش سے کم تو ہمیں قبول نہیں کوئی قبول نہیں بلکل اس میں پرٹیشن کی کیا بات ہے دو چیزیں آپ نے کہی تھی ایک وائٹ واش اور دوسرا کل آپ نے کہا تھا شاہ نواز دھانے کو شامل ہوئی دونوں چیزیں آپ کی معنی کی ہیں اور میں نے کہا تھا شاہن شاہ فریدی کو رسٹ کرو ہاں ان کو رسٹ کروائی گئی کیونکہ اتنی گرمی میں یہ جو اومن میں کھیل رہے ہیں آقاب جویش صاحب نے صحیح کہا تھا کہ یہ اومن میں کھیل رہے ہیں تو کسی نے کسی کی انجری کو میجر پلیئر ہے آگے سریز بڑی اچھی آرہی ہیں ورلڈ کپ آرہا ہے تو ایسے پلیئر کو تو آپ کو بچا کے رکھنا اور ٹیم بھی سامنے آپ کے کمزور سی ہے آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اب میچ کی امپرنس ہی ہے کہ پاکستان دس پوائنٹ ہوگی اور پاکستان آگئی آپ کو بتایا ہے کہ آلوست آٹھ میں پاکستان رہے گا ورلڈ کپ کے انڈیا میں جو اگلے سال ورلڈ کپ ہے اس کے لیے تو پاکستان میرا خیال ہے کہ آٹھ میں رہے گا چار پہ تو آگئے آج دس اور جیتے دس پوائنٹ اور لے لیے تو یہ انگلینڈ کو کروائے کر لے گا پھر پاکستان کی تو بری سکرم پوزیشن مجھے گی تو پاکستان آلوست آگئے اس لیے اگر آپ نے کسی کو ٹرائی کرنا کرنا مجھے نہایت مطلب ہے کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن یہ ہے کہ عبداللہ شفیق کو باہر رکھنا سیئے ارزائد محمود کو انہوں نے دیکھیں باہر رکھا ہے پھر افتخار کو باہر رکھا ہے ٹھیک ہے عبداللہ شفیق ان میں سے وہ ینگ لڑکا ہے جس کو ٹرائی کر رہا تھا اگر دیکھیں فخر نہیں کامیاب ہو رہا تھا تو عبداللہ شفیق کو آپ چانس دیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے ایک پرسپیکٹ ہے پاکستان کا تو عبداللہ شفیق کو لازمی چانس دینا چاہیے تھا اور اگر فخر کی جگہ آپ نہیں دے سکتے تھے تو پھر آپ خارس کی جگہ دے دیتے صحیح چاہے اس کو ڈاؤن دا لائن آپ کھلا دیتے چار پہ کھلا لیتے اور عزبان کو آپ پانچ پہ کر لیتے تو بڑا بہتر ہوتا ہے میرا خیال ہے لڑکے کے ساتھ جاتی ہے کہ ٹیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے بڑا برائٹ پرسپیکٹ ہے اور بڑا ہی اچھا پیچھے دیکھیں آپ نے کیسا کھیلا ہے وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ینگ ایس سے آ رہا ہے بڑا اچھا کھیل رہا ہے اور اس کو آپ نے باہر بٹھایا یہ کوئی اچھی سٹریٹیجی نہیں ہے صحیح ہے اور خاص طور پر اس میچ میں جبکہ تیسرا میچ ہے سریز آپ جیت چکے ہیں صرف آپ نے پوائنٹ لینے اور فیسٹنڈیز کی ٹیم بھی کمزور ہے اب تو اتنی کمزور ہے کہ ایک سپچاس پر ایک سپسپن پر آؤٹ ہو رہی ہے تو یہ بات ہی نہ ہوئی اس سے میرا خیال ہے کہ عبداللہ شفیق کو آج چانس دینا چلیتا شیخ صاحب کیا سیلیکٹرز کے لیے کیا ہوتا ایشو کیا ہوتا ہے جب آپ نے کیا ٹیم بنا دیئے تو وہاں سے ہٹانا آپ دیکھیں فخر ہے جو یہاں پہ سیلیکٹر نہیں تھے یہاں پہ تو ایڈ کوچ کیا معاملہ تھا یہاں بابر آزم کا یعنی کپتان کا معاملہ تھا یہاں پہ تو صرف انہی کا معاملہ تھا اور تیسرا یہ ہے کہ منیجر کا رول ہوتا ہے منیجر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا نہ ہیر نہ زیر وہ تو جو زاکر خان پیچھے سے بیٹھا کہتا ہے وہ اس کی بات منیجر میں منصور رانہ کی بات کہتا ہے جی جی وہ اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا وہ تو ایسے ہی ایک سفارش کے طور پر رکھا ہوا ہے اور ایک ڈمی پروکسی کے طور پر کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ زاکر خان جو اچھا برا کے ظاہر ہے کہ اچھا تو کہنا نہیں زاکر خان نے کپی تو وہ اس کا وہ ہے سارا ایک سارے پاکستان میں پتہ ہے اب میں اس پر لمبی چوڑی بات گیا کروں مگر میرے خیال سے ایک ینک سر کا بٹھانا جاتی تھی پھر اگر آپ زاید کو بھی کتنا ایسا ہو گیا ساتھ ساتھ چلتے ہوگئے سریزوں میں آپ رکھتے ہیں زاید میں مطلب کو لگے کھلاتے نہیں اور مجھے انتہائی خوشی ہے اور کہ جی شاہ نوازدانی کو انہوں میں ڈالا ہے صحیح ہے اور وہ اپنا میٹر ٹیسٹ کرے گا ساتھ احسن علی کو واپس نائے پروڈ ڈاؤن تھا اس کے لیے اچھا موقع ہے لیکن اتنی گرمی ہے پروڈ کرانے پڑے مسئل مسائل ہیں اس پہ تو سریز بڑی مشکل تھی موسم کے ساتھ سے لیکن پھر بھی کراؤڈ بات کے پارٹ میں دور آتا ہے لیکن شور میں نہیں آتے تو پاکستان کے لیے جیت مبارک ہو اور پاکستان کا ورل کپ میں بھی آنا ایک خوش آئند بات ہے کہ آپ پہلے آٹھ میں آگے ہیں باگی ٹی میں آپ کو پتہ آئے کہ کوالیفائنگ رونڈ کھلیں گی نیچے والی اور دوسرے اسوسیٹ ممبر کے ساتھ پہ دو ٹی میں آئے گی تو انڈیا میں پاکستان ڈریکٹ جائے گا انڈیا تو ہے ہی ہے وہاں پہ بھی انڈیا آسٹ کنٹری ہے تو وہ آسٹ والے ہوتے ہی تو بڑا کانٹے کا میچ ہونا ہے اس کے لیے تیاریوں کی بڑی ضرورت ہے اچھی گیمز کرنے کی ضرورت ہے ڈڑکوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کا مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت انڈیا کو رائے اب دو دو آپ کے ایمٹ آ جائیں گے آپ کو پتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سٹیڈیا میں بھی انڈیا کے خلاف ہے چاہے تئیس اکتوبر اور اس کے بعد پھر انڈیا میں جا کے کھیلنا اور وہاں پہ انڈیا کو حرانا حرانا یا انڈیا انسپیکٹیٹر کے سامنے جو کچھ وہ تو یہ تو ڈبل خوشی ہوگی جی بلکل ایسے ہی ہے شیخ صاحب ہاریس ہیں جو ان کو پہلے میلشن بیٹنگ نہیں ملے دوسرے میں چیئر انسکور کیا ہاریس کے حوالے سے کیا اچھا کہ بابر آزم بھی انہیں میرے خیال میں ذاتی پسند نہیں کرتے کیونکہ جیسے ان کے بیان آئے اس میں لگا انہوں نے جلدبازی کی جا رہے ہاریس کو تو آج ریس دے دنی چاہیے کسی اور پلیئر کو نمبر مل جاتا چاہیے میں تو گا کہ اس کو لازمی ریس دیتے ہاریس کو اور اس کی جگہ پہ اگر کوشش کرتے تو عبداللہ شفیق کو لازمی لڈاتا اور اگر نہیں تو اتخار بھی کیونکہ ٹیسٹ تو کرتے نا آپ بریک لیفٹ ٹان بھی ہیں لیفٹ ٹین بیٹس مین بھی ہیں ان کے تو اتخار کو ٹیسٹ تو کرتے یا تو اتخار کا کیریئر ختم ہو گیا یا پھر ہاریس آج بھی نہ اگر چلا تو پھر ہاریس کے چھوٹا بچہ ہے اب لیانے آیا ہے خیر انٹرنیشنل کرکٹ ہے یہاں پہ لیاز تو کسی کا نہیں ہے جی اسی ہے جو چل پڑا وہ چل پڑا تو وہ نہ آرہے سے اگر آج بھی نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا صحیح اس لیے میرا خیال ہے کہ چانس دینا چاہیے تھا عبداللہ شفیق اب بھی نیکس سیریز ہماری سری لنکا کے ساتھ ہے پاکستان شریف سری لنکا کے دورہ کرے گا پھر ہم نے آئیلینڈ بھی نیدرلینڈ بھی جانا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب شان مسعود کو ڈراب کرنا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کرکٹ کی میں نہیں جان کے کر رہے ہیں ڈراب نہیں ہے یہ جو اناؤنسر ہے کیا نام ہے ہمارا سیلیکٹر اور پھر اپنا کوچ ہے یہ سارے جان کے مل کے کر رہے ہیں کہ شان مسعود کو بار رکھا ہے he's a very fine کرکٹر اور پراسپیکٹس ہے پڑا لکھا لڑکا ہے فیملی بیگرانڈ بڑا اچھا ہے کرکٹ بہت اچھی کھیل رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کرکٹ کی بات ہے کرکٹ بڑی ہے شاید ان کو کسی چیز کا ڈرہ خوف ہے اس کو تو لانا چاہیے اور اس کو میرا خیال ہے کہ آپ چانس بنتا ہے آج فقر اگر آج بھی نہ چلا تو پھر آپ دیکھیں کہ بڑی زیادی ہے کہ اس کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا آج مسعود کو بھی چانس دینا چاہیے تھا اسے شیخ صاحب ابھی بارہ رن تقریباً ہو چکے ہیں تین اشارے دو آور کا کھیل ہو چکے ہیں فقر اور امام کریز کے پر موجود ہے آج کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو ٹارگٹ کیا دینا چاہیے نہیں ٹارگٹ تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے باری اس لیے کیا ہے کہ ہم ذرا لما کرنا چاہتے ہیں تری انڈر پلس تو کرنے چاہیے پہلے کھیل کے پچھتے پر بھی ٹو سیمٹ فائف ہوا ہے اور پہلے میں میں نے تین سو چھے کا ٹارگٹ چیز کر لیا تو ان کو چاہیے کہ آج درہ اچھا دماؤدار کھیلیں تری انڈر پلس ہونے چاہیے جو جیت چیت ہے کیونکہ دس پوائنٹ ہوگا مسئلہ ہے صحیح ہے انشاءاللہ پاکستان کلین سویپ وائٹ واش صحیح اور ویسٹ انٹیس کو لٹھا دیا انہوں نے بھی تین چینجز کی ہیں ان کی ٹیم بھی پہلے سے چینجز کے باوجود بھی کچھ ڈس پیلنس ہی لگی اچھے ہی لگی پھر ان کے ہاں دو تین پلیئر ہیں اوپر کے کچھتے فرم انہوں نے ٹرائی کی شور میں کہ ایک دم سے اپنا تیزی سے شور کیا تھا کہ شاید ہم بنا لے لے لیکن پھر آپ کو پتا ہے جیسے ہی ایک دو ویٹے گری ہیں تو وہ کلیپس کر گئے شیخ صاحب شاداب اور محمد نواز اور ان کے سیم جنور سے تو ٹیم تو ان کی ویسی ڈری ہوئی ہے آج نواز دھانے بھی شامل ہو گئے دھانے سے کیا آپ کی توکوات کیا ہے دھانے سے آج کی مجھے تو بڑی توکوات ہے انہیجیٹک لڑکا ہے اور بڑا سپیرٹ والا ہے بال بھی صحیح جگہ ٹراب کرتا ہے بال کی سپیڈ بھی ہے کافی ہے 1.40 تک 1.42 تک چلا جاتا ہے بڑا اچھا اور مجھے تو بڑی امید ہے کہ انٹریئر سے ایک لڑکا آیا ہے اور اس نے بڑی منت کی ہے دن رات منت کی ہے اور کچھ ہی کی بات ہے کہ پاکستان کے اتنے دوبتراز علاقے سے بھی لوگ آ کے تو پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم کا کھیل اچھا ہوتا ہے یا وہ میرڈ پہ آتے ہیں ورنہ یہاں پہ تو آپ کو بتا ہے معافیہ بڑی بڑی ہے وہ کسی لڑکے کوکو پر آنے دیتی ہیں تو مجھے کچھ ہی ہے اور مجھے امید بھی آئے کہ دانی پر فارم حسن کو کیوں دوبارہ سے شامل کیا گیا کیا خاص ہو جائے پر فارم تو نہیں گربا رہے کیا ہنے چانس داؤن ہو گیا تھا پہلے میرڈ ویسے بھی آپ دیکھنے دو دو میچ ہی ہیں محمد عصیم کے بھی دو میچ ہوئے ہیں باز پالا شاہن شاہ فریدی کے بھی دو ہوئے ہیں اب حسن کے بھی دو ہو جائیں صحیح پہلا جیتا ہے پاکستان رینکنگ میں آگیا ہے سپر لیگ کی ساتھ میں دوسرا جیتا ہے تو چار میں آگیا آج جیتے گا دوسرا اور تیسرے میں آج ہوئے گا انگلینڈ کو ہٹا گئی پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے اور میچ بھی ان کے پندرہ میچ ہو جائیں گے آج کے میچ کے بعد پاکستان کے لیے یہ اچھا تھا کہ سریز ہو لیکن یہ ہے کہ سریز اچھی جگہ پہ ہوتی اچھے گرانڈ پہ ہوتی گرانڈ تو خیر ان کا اچھا ہے لیکن موسم کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا صحیح ہو گیا محسین علی نے جوئن کیا ہے محسین آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں سلام علیکم شیخ صاحب سلام علیکم محسین محسین بھائی بتائیے گا شدید گرمی میں ساکھ ملتان میں میچ جا رہی ہے آج ڈیبیو کر رہا جا رہا ہے اشار نواز دھانی کو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ انہیں ڈیبیو کرنا چاہیے اور آج انہیں موقع مل کے ڈیبیو کرنے کے کیا سمجھتے ہیں کیا توکوات کیا ہی ہیں شاہ نواز دھانی سے آپ کی یار بچہ آپ دونوں ہیں نہیں شاہ نواز دھانی کے ڈیبیو پہ خوش ہے آپ نے یہ مجھ سے نہیں پوچھا حسین علی واپس سٹیم میں کیوں آیا یہ بھی پوچھتے ہیں بلکل یہ دوسرا سوال تھا آپ سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ شاہ نواز دھانی کا ڈیبیو ہوا ہے صحیح بڑا سوال یہ ہے حسین علی کیسے آیا اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ وثیم اکرم جو اپنے آپ کو لیجنڈ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر پلیئر ہی وزا لیجنڈ اگر بولر اگر بیٹسمن مان لیا سپتان بن کے اس نے کیا کیا تھا ساری دنیا کو پتا ہے پھر وہ مافیاں ہیں جو ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر حسین علی اس ملک اور قوم کا بچہ ہے اور ہم اس کی سپورٹ کریں تو شاہ نواز دھانی وثیم جونئر اسرائیل کی ہیں کہ ہم ان کے اخلاف چلے جائیں کیا کریں پھر ہم ان کا بتائیں آپ صحیح وثیم اکرم صاحب کو اگر حسین علی ایک جگہ تو سپیشلیفت نظر آتا ہے ایک خدرہ اللہ کا بچہ نظر آتا ہے تو اس کو کے پی کا بچہ کیوں نظر نہیں آتا اس کو سندھ کا بچہ کیوں نظر نہیں آتا وجہ صحیح بات یہ ہے میرا بھائی انہوں نے مزاق بنایا ہے ملک اور قوم کے ساتھ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جیسے نائنٹیس میں عمران خان رن کر رہا تھا جیسے دوزار اکھارہ کے بعد کر رہا تھا ویسے ہی دوزار بھائیس میں یہ مہینہ جون کا عمران خان اور عمران خان کی پالسیاں چل رہی ہیں رمیز راجہ گھڑلے سے کہتا جو جو کرنا کر لو کر کے دکھاؤ اور اس حکومت میں دم غمی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف ابھی عمران خان وزیر اعظم بنا نہیں تھا عمران خان جو اپنے آپ کو وہ جو ونڈ کپ ہمارے لئے عذاب بن گیا نائنٹی ٹو کا وہ عمران خان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ پیٹرن ہوتا تھا اس کے بعد اس نے کانسٹیوشن میں چینج یہ وزیر اعظم بن کے بھی اور جی وہ امینڈمنٹ ہوگی ہے تو امینڈمنٹ جو ہے وہ امریکہ والے ٹھیک کریں گے پی سی بی کا قانون جو ہے وہ امریکہ سے بن کے آئے گا پی سی بی کا قانون جو ہے وہ اخوانستان سے بن کے آئے گا کیوں نہیں چینج ہوئی کیوں بچوں کے ساتھ اور یہ جو لیپٹاپ سلیکٹر بٹھایا ہر روز ایک نئی مسئیبت ڈالتا ہے یہ ملتان میں جو میٹ گئے ہیں مجھے یہ ذرا بتائیں نا سمجھائیں اس کا مطلب ہے میرے دراجہ کو امران خان نے کہا تھا کہ میں دھرنا دینے آ رہا ہوں ورنہ تو ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی کیسے جلے گے ملتان میٹ سمجھائیں مجھے صحیح اچھا محسن یہ بتاؤں بڑی فائرنگ شور کر دی آپ نے تو آتے ہی مطلب ہے کہ بانسر پر بانسر مارنے شور کر دیئے اور اوپنر بھی آپ اچھے تھے آپ چھکے بھی بڑے مارتے تھے مجھے یاد ہے آتے ہی آپ نے شور کر دیا ہے مجھے بتاؤں گا آرس رہو کا کیا قصور تھا کہ اس کو پھر ٹراب کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکے کی تو بہت تعریفیں کر رہے تھے عبداللہ شفیق کی اور آپ کا فخر بھی اوپر سے نکام ہو رہا ہے آرس بھی ہو رہا ہے تو اس لڑکے کو چانس ہی نہیں دیا گیا عبداللہ شفیق کا کیا قصور ہے اس کو کیوں نہیں چانس دیا گیا بھئی آپ جیت گئے تھے سریس جیت گئے تھے اور آپ ورلڈ کپ میں جگہ بھی تقریباً آٹھ پہلے آٹھ میں بنا چکے ہو تو ایک ینگ لڑکا ہے باقی افتخار اور اس کی تو چھوڑے ہیں زائد کی اس کو بھی دینا چاہیے تھا لیکن عبداللہ شفیق کیوں ایک بہت بڑا پراؤسپیکٹ ہے پاکستان کا ینگ لڑکا ہے بڑا اچھا کھیلنا ہے پیچھے نہیں گئے بڑی اچھی کھیلی ہے دنیا اس کی تعریف کر دی ہے بابرعظم بھی کرتا ہے مگر کیا وجہ ہے کہ عبداللہ شفیق کو بھی جگہ نہیں دی گئے وہ ہارس رہو نے نئی گیند آپ جب پچھلے میج میں کرائی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے آپ کا کیا ٹیک ہے موسیل صاحب دیکھیں شیخ صاحب ماشاء اللہ جو لوگ سمجھتے ہیں شکیل شیخ جو ہے وہ صرف اجمسٹیٹر تھا اور جنلس تھا انہیں تو نہیں پتا یہ تو موسیل علی کو پتا تھا کہ شکیل شیخ کتنا بڑا بیکسمن تھا اور شکیل شیخ کو اللہ کا شکر ہے پتا تھا کہ تھوڑی بہت کرکٹ موسیل علی نے بھی کھیلیا تو باؤنسر کو پول کون مارتا ہے نئی بال کو کون اڑا سکتا ہے وہ جو خود ٹیک اپنر ہوتا ہے تو جب آپ ٹیک ہوتے ہیں تو شیخ صاحب آپ باؤنسر ہی مارتے ہیں دوسری طرف اگر اسے جورت ہے تو ہمارے پاؤنسر کو کاؤنٹر کر لیں ڈک کر لیں بیک نہیں کر سکتے تو بات یہ ہے شیخ صاحب آپ نے جو باتیں کر دیں فخر زمان اگر مجھے یہ بتائیں آپ نے کہا جی بڑی تعریف کرتا ہے بابر عبداللہ شبیق کی بابر نے تو ہاریس کی بھی بڑی تعریف کی ہے لیکن وہ اس کا دوست نہیں ہے حسن علی اس کا دوست ہے امام اللہ کیس کا دوست ہے شان مسعود رندوں کے دھیر بنا رہا شان مسعود باہر ہے ہاریس ایز اوپنر تھا تی ٹوینٹی سے بہترین ابھی پی ایسل کھیل کے آیا تھا ہاریس کو آپ آٹھوے نمبر پہ پہلے میٹ میں رکھ دیا آپ نے بھاری نہیں آئی دوسرے میٹ میں ٹھیک ہے آپ نے اس کو پانچ میں میں بھیجا ٹھیک ہے ارلی نرز سے آؤٹ ہو گیا مجھے یہ بتائیں حسن علی جو آیا ہے تو زاری بات ہے اس کو ہاریس رہوک بھی کو جگہ دے نہیں تھی نا اگر آج یہ شاہن شاہب نیدی کو کھلاتے ہاریس کو بٹھاتے حسن کو لاتے تو پوری قوم نہیں کھلاتی شرطوں پر کہ یہ کیا ہو رہا تو باگر انہوں نے آپ کو جاتے نوید خوکر صاحب نے ماشاءاللہ سینئر جنللسٹ ہیں سمجھتے ہیں آرکیز تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مجھے باؤنسر مارتے کچھ تیز بال کرتے یہ مجھے فل ٹاس دے رہے ہیں فری ڈیلیوری تو میں نے دراؤن سے باری پھینکنا ہے نا بھائی شاہن والدھانی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو حسن علی کیوں نظر نہیں آ رہا مجھے یہ سمجھائیں شکیل شیئر صاحب آپ کی پروڈکٹ ہے اللہ کے بعد بابر آدم رزوان حارس رو شداب غان نواز یہ پخر یہ جو جو بابر آدم آج کپتان بنا پھرتا ہے اسے تو لور کھلاتا نہیں تھا اگر شکیل شیئر جگہ نہ دیتا اگر شکیل جگہ کھلاتا نہ تو یہ بابر آدم کہاں ہوتا اور پاکستان کہاں ہوتا کون سا سب پلیر ہے جو اسلام آباد ریجن نے نہیں اس ملک کو دیا اور یہ وہ اسلام آباد ریجن ہے اور مزے کی بات یہ آج اس پہ مجھے ضرور پلیز ایک منٹ دے دے دینا کیونکہ یہ بڑے ریلیونٹ چیز ہے جو میں بتانے لگا ہوں شکیل جگہ کو کبھی نہیں بتائے گا اپنے مو سے اور کسی میں تھانس ہے نہیں کہ بتائے تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا دیکھیں جہاں غلط ہے ہم نے کھڑے ہو کے شکیل جگہ کی مخالفت کیا صحیح لیکن جہاں صحیح ہے وہاں حق بات نہ کرنا گناہ ہے اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ نے حق بات کرنی ہے اسلام آباد بندی نہیں پاکستان کی کرکٹ میں جتنے بچے تل دیٹھ ہیں یہ بڑے ریلیونٹ بات بتا رہو نویت خوکر ساتھ ہے جتنے بچے ہیں تل دیٹھ جون بارہ دو ہزار بائی یہ اللہ کے بات سارے سگیل شیخ لوگوں کی پروڈکٹ ہیں اگر نہیں ہے مجھے ایک نام بتائیں آپ کے نہیں ہے دوسری بات سنیں پورا پاکستان کی کرکٹ کو انہوں نے مفلوج کر کے رہ دیا پورا پاکستان کی کرکٹ جو ہے آپ وہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں وہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نہیں رمیز راجہ اپنے کمپیوٹر میں بیٹھ کے چلا رہا ہے کس لیے کیوں اس کا پاکستان کرکٹ میں کیا رول ہے کیا تعلق تھا پاکستان کرکٹ سے جی حضوری یاس مین اور کیا تھا مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ انڈیز جیسی ہلکی ٹیم آئی تھی آپ ادھر دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں ساؤت افریقہ کی ہندر پرسنٹ بھول سرینڈ ٹیم گھیر رہی ہے انڈیا میں انہوں نے اپنے تمام انکلوڈنگ کپتان رسٹ دے دیا اور آپ کی یہ حالت ہے سنتالیس دگری سینٹی گریڈ ملتان کی گرمی میں بھی آپ اپنے نئے پلیئر کو دیتے ہوئے آپ کی کامپیٹ ہوں گے جا رہی ہے ملتان میں تو اپنا موسین جو ہے نا فیلڈ آئک سنتالیس چیلیس ہوگا لیکن فیلڈ آئک فیفٹی سنتی گریڈ اور ٹیمپریچر چھوڑے آپ کو بتائیے تو زنین کے میٹے سے ہمیں تو پتا ہے ملتان اور لاہور کی گرمی الحفیظ اور علمان ہے صحیح ہے موسین یہ بتاؤ نا آپ وہ بھی دیکھ رہے ہو ٹیسٹ میچ بھی دیکھ رہے ہو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا بڑے بڑے میچز ہو رہے ہیں تو نیوزی لینڈ نے بڑا سکور کیا ہے پائیف نائنٹی کے قریب اس سے زیادہ کر دیا ہے پائیف نائنٹی کی کرکٹ ہو رہی ہے جس طرح نیوزی لینڈ پہلا میچ ہا رہا ہے بہت ہی لو سکورنگ پہلے انگلینڈ جیتا ہے مگر یہاں پہ انہوں نے کم بیک کیا ہے ٹیمیں تو ایسے اٹھتی ہیں ایسے کھیلتی ہیں گبراتے نہیں ہوتے آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان انگلینڈ کی بھی اگر آپ ٹیم دیکھیں ریڈ بال میں ابھی نیا کپتان بنا بینٹ سٹوک جیہا انگلینڈ کے دو سو ستتتر انہوں نے پیالی ننگ میں ایسے اور اسٹالیس پہ آؤٹ ہونے کے باوجود دو ستتتر کے ایسے کر لیا چار وقتیں ان کی سکسٹی نائن پہ آؤٹ ہو گئی تھی تو یہ ہوتی ہے جو بڑی تیمیں ایسے تھا وہ ایسے بنتی ہیں بڑی تیمیں جو ہیں وہ ایسے نہیں بنتی کہ ویسٹ انڈیز کے پلیئروں کے بھی نام سہی نہ پتا ہوں تو حسن علی جو ہے وہ کھیلے گا اور اس کی حمایت میں وشیم اکرم جیسا سلطان رائی آپ پیچ میں اتار دیں گے بھائی وشیم اکرم جاہد یہ تو بتاتے نا کہ آپ آئی تک اور تو کسی کے لیے میدان میں نہیں اترے حسن علی کے لیے کیوں اترے اچھا موزن یہ بتاؤ کہ آپ دو میں جیتنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہلی آٹ میں تو آ گیا ہے رینکنگ میں سوپر لیگ کی اب اگلے سال پر انڈیا میں ہے اب انڈیا سے دو چیزیں ہیں ایک ورلڈ کپ میں 23 اکتوبر کو میچ ہے اسٹیلیا میں اور دوسرا یہ ہے میں نے کل بھی کسی کو کہا تھا کہ خوشدل شاہ جس طرح اچھا کھیل رہا ہے جس طریقے سے کھیل رہا ہے کیا اس کو ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کے لیے آپ دی آرڈر نہیں جانا چاہیے اس کو تیاری نہیں کرنی چاہیے ہارڈ ایٹنگ کرتا ہے اور اس کے ریفائن کر کے تو پاکستان کے لیے ایک اچھی پروڈکٹ نہیں بن سکتا یہ خوشدل شاہ شیخ صاحب اس کو لانے والے کون ہے یہ تو چھوڑ گیا تھا کرکٹ لوگوں کو اگر نہیں بتا تو یہ تو باہر چلا گیا تھا یہ تو آپ ہی لوگ اس کو خوشدل شاہ کو واپس لائے تھے دوبارہ کرکٹ کلائی تھی رضوان کے ساتھ کیا ہوا تھا چھوڑ گیا تھا آپ ہی لوگ واپس لائے تھے جنیت خان کے ساتھ کیا ہوا تھا فخر کے ساتھ کیا آپ کی کرکٹ دو علمیوں سے بھری بھری ہے صحیح ہے آپ کی کرکٹ میں تو اگر اوپر والا نہ ہوتا اور نیچے کچھ آپ جیسے لوگ نہ ہوتے تو آپ کی کرکٹ تو سکوش چینیز ہمیں کتابوں میں ملتی ہے صحیح ہے تو موسیٰ نے ایک چھوٹا سا یہ سوال لوکل بھی کرنوں آپ کو کہ یہ ناظرین سے گراؤنڈ لے لیا ہے ڈائمنڈ اور دوسرے گراؤنڈ بھی لے لیا ہے ایم سی آئی نے سپورٹ ڈیریکٹریٹ نے آپ واپس لے لیا ہے انہوں نے جو اپنے کنٹریکٹ تھے وائلیشن کی تھی تو یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد کی جو کرکٹ اتنی نیچے چلے گی تھی انڈر نائنٹین میں بھی نیچے اٹک سے بھی آر گئے تو یہ اسلامباد کی کرکٹ دوبارہ اپنے ریل پہ واپس آ جائے گی انہا لیلہ وائنہا لیلہ راجون بس اتنے ہی کہوں گا ایم سی آئی سوی ڈی اے اگر ان میں اتنا تار ہوتا تو بھائی جن وہ جو ایس نائن پارک کا گراؤنڈ ہے یہ وہی زہی سار کے دکھا دیتے ہیں آپ نے تو ڈائیمنڈ نیچنل آپ نے تو شالی مہار بھٹو گراؤنڈ یہ کہتے ہیں پنجاب کا گراؤنڈ مطلب میں کتنے نام لوں نورپور میں جو آپ نے یہ تو روڈے ہوتی اسلامباد میں یہ جو آج سی ڈی اے کمرکس کے اور جناب مولا جیٹ بن کے نکل رہا ہے اگر آپ چھوکر صدیقی سے نہ بنواتے اگر آپ اس کے ساتھ جو سی ڈی اے کا چیئرمن ہے اس کے ساتھ مل کے نہ کرتے تو یہ گراؤنڈ ہی نہ آتے بات یہ بھائی جان کہ شکیل شیخ جو ہے نا پاکستان کی کرکنٹ کا اصل پرابلم ہر گوارمنٹ کا پرابلم ہے شکیل شیخ کیونکہ وہ عام آدمی کے واضح ہے وہ خیبر سے کراچی کا بچے کھلا دیتا تھا وہ شان مسعود کراچی کا ہو عابد علی ہو بابا رازم ہو رزوان ہو جنید خان ہو اچھا محسن یہ بتاؤ کہ یہ بڑے آتا ہے کہ یہ جو بورڈ ہے رمیز راجہ کا یہ ابھی تک عمران خان اور اس کی انسٹیکشن کرتا ہے میری اطلاعات میں ایک جو عمران خان کی کیابنٹ کے مینسٹر ہیں وہ بھی پچھلے دنوں رمیز راجہ کو ملے ہیں ان کی آنے کے بعد شباز شریف کی گورنمنٹ کی آنے کے بعد اور وہ پراجیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے نو سی پہ بھی مانگ رہے ہیں تو کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ رمیز راجہ زاکر خان سلمان نصیر یہ سارے پچھلے عمران خان کی بات ماننے اور اس گورنمنٹ پیٹرن ابھی پرائم میسٹر ہے شباز شریف ہے اس کی بات نہیں ماننے ذرا تھوڑا سا سیاسی سوال ہے لیکن یہ ہے کہ جو اطلاع میری سیاسی کا سوال ہے شیخ صاحب یہ تو اخلاقی سوال ہے اس میں سیاست کا ہے صحیح ہے اس میں سیاست کا ہے یہ تو اخلاقیات ہے کچھ دوست مجھے کہتے تھے آپ نے کہا تھا کہ رمیز راجہ گیا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ رمیز راجہ کا میں نے اس وقت بھی کہتا اس کے لیے وہ کہتا ہے میں تو تنخواہ نہیں گیتا ہوں تو تنخواہ آج تک کس چیئرمن نے لیا وہ نام بتا دے مجھے یہ تو کانرلری ہوتا ہاں پورا بورڈ کا جو بجٹ ہے وہ چیئرمن کی انگلیوں پہ ہوتا ہے کھنگر ٹپس پہ ہوتا ہے بات کی ہے یہ بڑا بہت بڑا لمحے فکری ہے شباز شریف اور بارہ پارٹیوں کی کوئلیشن گورنمنٹ کے لیے اور کھلا اسے کہتا ہے نا کھلا چیلنج ہے رمیز راجہ کا اور اس سے بہتے یہ جو بیک کیریئر پہ محصوب زاکر خان صاحب جن کی دو ٹال اچھ میں آج بھی کیوں آئے تھے ساری دنیا کو پتا اور کتنے بڑے وہ پرفارمر تھے وہ بھی پتا ہے تو وہ تیس سال کے کرکٹ بورڈ میں بیٹھا رہا ہے ہر رول میں سپر فلاپ ہے ہر طرح کی رپورٹیں اس کے اوپر بنی پڑی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہر چیئرمن کو عمران خان صاحب نے اے میں عمران خان ہے تو منو جاندہ نہیں اور میں حیران ہوں چاہے جوڈیشری ہو چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پولیس افسر ہو چاہے سرکار کا یہ ہر ایک کو کہتا ہے میں آؤں گا تمہیں دیکھ لوں گا مطلب ہے کیا مطلب ہے یہ کوئی سلطان رائی کی فیلمیں چڑھ رہی ہیں وہ بھی ایک گولی سے مر گیا تھا تو بات کے بھائیان جب تک آپ رول آف لا نہیں لائیں گے جب تک آپ کراسپیرنسی نہیں لائیں گے اور سب سے بڑھ کے مجھے یہ سمجھائیں تو صحیح کہ زاکر غان اتنے سال سے کرکٹ بورڈ کو تیل دے رہا ہے دو ترکیاں دی گئیں جو یہ سارے فیران بنے ہوئے ہیں ان کو کون ان کو لگامے ڈالے گا میں اگر حکومت سے نہیں ہو رہا تو وہ دون دور نہیں ہے شکیل شیخ صاحب بچے اتنے فرسٹیٹڈ ہیں کہ مجھے لگت اب وہ بیٹ جیگ نہیں جلائیں گے اب وہ جا کے کروڑا میں بیٹ گائیں گے صحیح ہے بہت شکریہ محسن علیہ مارے صاحب موجود تھے ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب محسن دعا دار بیٹنگ کر کے چلے گے ٹھیک ہے اور وہ بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے یہی کہ پسی بی میں تو آوے کا آوائی بگڑا ہے واقعی تبدیلی ہے جو وہ ہونے چاہیے تبدیلی آنے چاہیے ایک پہلا بارش کا پہلا کترہ ہے جو ایم سے آئی ہے گورنمنٹ کے پاس بڑے سورسز ہوتے ہیں آئی بی کئی چیزیں ہوتی ہیں عمران خان کی کیمنٹ کے لوگ جا کے وہ اس کو مل رہے ہیں وہاں پہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کریں وہ کریں فلانا کریں تو یہ بڑے سیریس قسم کی بات پسی شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ ابھی کیا سوچ کیا رہی ہے اس حوالے سے پی سیریس بات کرو وہ ثبوت بھی ہے اس چیز کے تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ یہ ابھی تک پیشری گورنمنٹ کے باتیں مان رہے ہیں کہ میں کسیدہ نہیں اس پہ بولتا ہے تاکہ پھر وہ یہ لوگ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو چینج نظر آئے گی پاکستان کرکٹ میں چینج آئے گی پارلیمنٹین جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ دیپارٹمنٹ باہر ہونے چاہیے بچوں کو نوکیوں ملنی چاہیے بڑے زیادی ہوئی ہے اس قوم کے ساتھ انفرسترکچر خواب ہوا ہے صرف چاند پریس ریزوں اور یہ شو آف کرنے سے تو بات سمی وہ ڈریکٹر پرابو گھنڈا جو ہے وہ لگا رہتا ہے اس طرح تو یہ باتیں نہیں ہوتی سب یہ موزن صحیح کہہ رہا ہے کہ بچے فرسٹریٹر وہ نہ ہو وہ گھرنوں میں جا کے بیٹھ جائے میچ ہی نہ ہونے دیں ساری کرکٹ ہی اس کے خراب ہو جائے یہ کیا ایسے سمال سے کٹس لگے ہوئے ہیں کرکٹ بورڈ میں اور وہ سمجھ دیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ سب انشاءاللہ بڑی جندی مجھے امید ہے اور میں تو ہمیشہ پوزیٹیف رہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جلد چینج آئے گی اور بہت جلد چینج آنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی یہ پاپولر گیم ہے لوگ انوالف ہوں گے کانسٹینسی ہوگی جنرل بڑیاں آپ کی نہیں ہوئی اسیسیشن آپ کی نہیں ہے کلاب آپ کے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک سیاسی بنیادوں پہ آپ نے سارا فساد کریٹ کیا ہوا تھا اور اس کھیل کو بھی عوام سے دور کر دیا گیا ہے اس کے پاٹیسپیشن لڑکوں کی ایک سو ایک سو بانویں نوے لڑکے رہ گئے ہیں یہ ملک بائیس کروڑ کا ایک سو بانویں نوے لڑکوں پہ ہے کیا آپ سیئی اس لیے میرا خیال ہے کہ چینج انشاءاللہ تالہ شیخ صاحب ویسٹن ڈیس کی ٹیم پہ چلتے ہیں سات عور ہو چکے ہیں کتیس رنز ہو چکے ہیں لیکن اچھا ابھی بھی فقر بڑے ڈھیلے ڈالے سات عوروں میں کتیس سکور ہے جی جی سات عور میں کتیس اور فقر ہیں دس رن انہوں نے سکور کے اکیس بالزرن کھیلے آج بڑے ڈھیلے ڈھیلے لگے ہیں بچ بچ کے کھیلے ہیں میرا خیال ہے جب آپ پر فارم نہیں کرتے جب آپ پر فارم نہیں کرتے جب آپ پر فارم کرتے ہیں سٹار ہیں تو لوگ ان کی تاریخ بھی کرتے ہیں بنتی ہے ٹھیک آج بیسے شیخ صاحب جی 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 شیخ صاحب کیا گیا ہے اسنین کا تیسٹ جو وہ کلیر ہو گیا ہے کتنا خفائدہ ہو گیا پاکستان ٹیم کے لیے وہ آوالیبل ہے کیا آپ سیلیکٹر کے نظر پڑے گیج کہ ٹیسٹ میدان دیکھنا اس میں اپسور کر رہا آجا تو بعلی نہیں بہتر ہو قیمہ بارہ سے شامل کیا گیا کوئی پرفارمنس نہیں ہے حسن کی پرفارمنس کیا ہوگی کس بیس شامل کیا جارہا ہے ٹیم میں سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور شیخ صاحب کو اسلام علیکم بات ذرا صلی ہے کہ جہاں تک حسن علی کی بات ہے پرکل اس پیسے کو بیک کرتا ہوں آج ان کو ٹیم میں شامل کرنے کی صحیح کیونکہ حسن علی کی پرفارمنس میں تھوڑا سا ڈپ آیا تھا لیکن آج ایک ایسا محسن جس کو آپ ڈیڈ ربر کہہ سکتے ہیں لیکن حسن علی کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ حسن علی جو کہ پرفارمنس نہیں کر سکے ہیں وہ اپنی فرم کو ریکین کریں صحیح بات ہے جو ہے آج آپ نے جو ایک اور چینج کیا پاکستان ٹیم میں آج آپ نے شانواز دھانی جوتے ہیں شانواز دھانی کی جگہ جو ہے شانواز خریب واہد محمود کو آج کھیلنا چاہیے تھا کیونکہ آج اس میچ میں اگر آپ شاہین شاہ پیزی کو آرام رکھتا رہے ہیں تو آپ کو شاداب کو بھی آرام کرانا چاہیے تھا پڑ آپ نے شاداب کو آج میچ کلایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے آپ نے جناب صرف دوستی آرہی ہے اور اپنی انڈیویجن پروفارمنس جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے ٹیم کی پروفارمنس اور ٹیم کیا سوچتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا صحیح آپ یہ بتائیے کہ آج کل آپ کافی کرٹیکل ہیں کپتان پہ بھی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ کا کہ بھئی اتنی تعریف نہیں کریں کیونکہ ان کے مقابلے میں جو تین چار تھے ویرات کولی تھا رچسن تھے وہ کھیلے نہیں ہیں تو بابر آزم تو اس وقت تو دنیا بڑی تعریف کر رہی ہے بڑے آسمان کی بلندیوں پہ ہے مگر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے تو کیا کرے بابر آزم آپ کے خیال میں آپ بتائیے کہ اس کو اور کیا کرنا چاہیے کہ وہ یا یا حسانی صاحب کے اس سٹینڈر پہ پورا آ جائے شہید صاحب دیکھیں ایک تذبیہ کار کی حیثیت سے ایک مخصر کی حیثیت سے ہمارے گینے میں ہمارے بولنے میں ہمارے دیکھنے میں پر پوچھتا کیونکہ پاکستان کرکٹ کے بارے میں ہر کو ہی جانتا ہے اور ہر کو ہی مات پکتا ہے پاکستان کے ٹیم کے جو گیارہ کھراری ہیں وہ تو آپ کسی پان کی دکان پر بھی جائیں گے ٹی پی پتھارے پر بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے پھر ایک دو تفتیلیاں ہی ٹیم میں ہوتی ہیں لیکن بابر آزم کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بابر آزم نے دو ہزار پندرہ میں انٹرناشنل ڈیبیو کیا تھا اور جس طرح ان کو لے کر آیا کیا اور جس طرح ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں انٹرک کیا گیا اور اس کے بعد جب ان کو کپتانی دی گئی تو ان کی کہانی میں اور مران خان کی کہانی میں زیادہ پرس نہیں ہے اچھا اسکیدلک سمنڈ ہے جو ہے ان کو بیٹ کیا بابر آزم کا بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے آپ نے پاکستان تیز کے اسرار و رمول دیکھے میں تنکید نہیں کر رہا میں حقیقت پسندانا بات کر رہا ہوں نہ میرا بابر آزم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جو حقیقت پسندانا بات ہے میں وہ کر رہا ہوں کہ بابر آزم ایک پلیئر کی اسی ایسے کھیلتے تو بالکل ان کی یہ پرفارمنس کرتیفائی ہوتی لیکن اب وہ ایک کپتان کی اسی ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں اور کپتان جو ہے وہ سب سے پہلے ٹیم کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کی پرفارمنس اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اللہ تعالیٰ ان کے ریکارڈز کو اور غصت دے لیکن اگر وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ چیزیں حضم ہونے والی نہیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انڈیویجیل بریلیانس دکھا رہے ہیں لیکن ٹرگردیک ٹیم کے میں آپ پاکستان ٹیم کی کامیابیوں کی فیرس اٹھا کر تک لیں آئی شنسی والٹی ٹوئنٹی میں پاکستان جتنے میٹ جیتا کسی ایک پاس میں وہ من آف دی میٹ نہیں رہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ بابر آزم کو ٹیم کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ٹیم کے بارے میں اگر بابر آزم نہیں سوچیں گے تو پاکستان ٹوئنٹ سوچیں گے صحیح ہے اچھا یہ یہ میں ذرا ایک اور آپ سے ٹیکنیکل سوال کرنوں آپ ملک کے مایاناز اینکر ہیں جرنلسٹ ہیں تذیہہ گار ہیں اور آپ کی بات جو ہے نا وہ بہت پاکستان میں لوگ سنتے ہیں اور بڑے دیان سے سنتے ہیں اور اس سے کیوں بھی لیتے ہیں کہ جی کریٹر کس طرف جا رہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس سال پاکستان میں اب تین لیگز ہونے لگی ہیں آپ اگر شروع کریں تو پہلی کے پی ایل ہوگی اس کے بعد پاکستان جونئر لیگ اکتوبر میں کرانے کا سوچ رہے ہیں کے پی ایل کو یہ اگست نمبر میں کرانے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل پر آتا ہے جنوری فروری میں اور اس کے درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ ایمارت لیگ بھی جو ہے وہ فروری میں ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کی لیگ بھی ہونے جا رہی ہے شاید جنوری میں تو یہ پاکستان جب تین لیگیں کرائے گا سپانسرشپ کے مسئلے ہیں یہ گلٹ نہیں ہو جائے گا کیا پی ایس ایل کو نقصان نہیں ہوگا یا یہ رمیز راجہ کا جو آئیڈیا ہے پاکستان جونئر لیگ کا یہ بہتر ہے کے پی ایل کا آئیڈیا بہتر ہے اتنی لیگ ایک ساتھ ہی آپ چیتیں چار سے پانچ چھ میں انہوں کے اندر اندر جب کروائیں گے تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آئی پی ایل کے شور کے میچوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیا لوگوں نے کافی اتراز کیا تو یہ تین تین لیگ کا آئیڈیا کیا یہ بیڈ ایڈمیسٹیشن ہے اچھی ایڈمیسٹیشن ہے یا یہ حسینی صاحب کیا سوچتے ہیں بہت گری نظر ہے آپ کی کرکٹ کرکٹ کی ایڈمیسٹیشن پہ سارے پہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ بہت گری نظر سیخ صاحب کشمیر پی ایلیگ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک پرائیویٹ مینچر ہے اور وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے پی سی بی نے پھر وقت کھراریوں کو وہاں پر اینڈ او سی دینا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو بی بی ہے وہ پاکستان سپر لیگ ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے کو وہ خاصا کوشن بھی دے رہا ہے صرف دینل اکوامی سیریز نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک منافق بخص کاروبار ہے تو میرے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ رمیز حسن گاجر صاحب جو کہ ایک کومیٹریٹر کام کر رہے ہیں اس ماضی میں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے ہیں ان کو یہ کیا سوجی ہے کہ وہ جونیر نہیں کرائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جونیر نہیں کرانے کے جس طرح مہت سارے کرکٹ بورڈ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بلکل بھی کام نہیں ہے کہ وہ جونیر نہیں کرائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے لئے پرودنٹ پہ یاد ابھی یہاں بڑ آپ کو اکی سکتے سے پتا ہے کہ بچے جو ہے وہ سکول نہیں جاتے پاکستان میں آج جو بچے سکول جاتے ہیں وہ سکول میں کام چھیلتے ہیں تو وہاں پر بچے کتنی کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی پڑھائی پر کتنی تروجہ ہوتی ہے وہ سب سے تاتے ہیں تو آپ اگر این پچوں کو ابھی سے جو کیا ابھی تک یہ نوڑا اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا ہے جو ابھی تک کچھ بنے نہیں ہیں ان کی آپ لیگ کرائیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے پر ایک گوجھ رکھیں گے تو یہ رمیز راجہ کا بلکل اتنا ہی ناکام مخصوبہ ہوگا جتنا عمران خان صاحب نے مطور وزید آسم پاکستان کرکٹ کو خطل کر کے پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کیا تو رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ مطور چیئرمن جو یہ اپنی خوائش کو پوری کرنے جانے ہیں تو ہزاروں خوائش ایسی کہ ہر خوائش دن نکلے لیکن پھر بھی میرے اربان دن نکلے میں تو اس لیگ کے بالکل بھی حق میں نہیں اچھا یہ پھر یہ اگر نہیں آپ حق میں نہیں ہیں کرکٹر نہیں ہیں بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی ہے وہ پی جیل کے حق میں نہیں ہیں پاکستان جونئر لیگ کے حق میں نہیں ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریوینیو کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑی کام ہے یعنی یہ نقصان کا زودہ ہے اور اس میں کاسٹ جو ہے پاکستان کو بڑی پی کرنے پر ایکسپینڈیچر بڑا ہوگا لیکن دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں انسائیڈرز کہتے ہیں کہ رمیز آجا کو بڑا شوق ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پی ایس ایل جو ہے یہ کسی نے علاج کی تھی کسی کا برانٹ ہے اور کریڈ کسی کو جاتا ہے سب کو پتا ہے کہ نجم سیٹی صاحب نے کیا تھا اور انہی کو آج تک یہ لوگ کریڈ دیتے ہیں کہ پاکستان کی بیسٹ جو چیز ہوئی ہے دس سالوں میں وہ پی ایس ایل ہوئی تو رمیز آجا ایک شوق ہے کہ میں بھی کوئی ایسی چیز شوڑ کے جاؤں کہ بھئی میرا بھی لوگ نام لیں کہ میں نے بھی ایک پروڈکٹ بنائی ہے پاکستان کو بڑا فیدہ ہو مگر جونئر لیگ تو کہہ رہے ہیں کہ ریمنیو وائز یہ بڑا نقصان کا سودہ ہے پھر یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے کیا مقصد کیا ہے کوئی ایگو پرابلم ہے کوئی جیلیسی کا فیکٹر ہے یہ اس طرح تو ایڈمیسٹیشن نہیں ہوتی یہ ملک کی کرکٹ ہے ملک کا بورڈ ہے یہ بلکل ایک ڈیفرینٹ کام ہے رمیز راہ جا کپتان کلے تھے نایا کام اس لیے ہوئے تھے کہ سیڈیا کھلاریوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا اور یہاں پر کروڈ میں لوگ مجبور ہیں کیونکہ وہ چیئرمن ہے تو جو وہ بولنگ ہے آپ کو کرنا پڑے گا یہ آپ کی بات بلکل ضرورت ہے کہ جی وہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو پتارا چاہتے ہیں کہ جی میں نے بھی کچھ کیا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اور ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ جوڑی راہیوں کو لانا ان کا مصد یہ نہیں ہوتا کہ ٹیم کو اسٹین کیا جائے ان کا مصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرنا سینے تھیلالی جب وہ پاور میں تھا تو اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا اس نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا تو یار اس کو ترہا ٹیم سے نکالو اور اس کی جگہ دوسرے کو لکھا تو یہ جو دو ٹیم نئے بڑکی آتے ہیں ان میں بلکل پہلی چھوڑی بہت میں تو پرفارمنس کو دے دیتے ہیں لیکن جب وہ انٹرناشنل ٹیمیں ان کو لیپ ٹاپ کے ذریعے ان کی پرفارمنس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں ان کی ویکنیس کو جانچتی ہیں تو وہ ایکسپورز ہو جاتے ہیں تو بہت در اثر یہ ہے کہ لوہے کو جتکت آپ کندن نہیں کریں گے وہ لوہا بیٹھا رہے ہیں جب تک سانچے میں نہیں ڈالیں گے رمیز راجہ کے جیسے تو کچھ نہیں جا رہا انہوں نے ایک ایکسپوریمنٹ کرنا ہے ناجم عزی سیٹی نے اگر ایکسپوریمنٹ کیا تھا تو بہت اس کے اوپر سوالات تھے لیکن وہ ایک تناور کرنس بن گیا لیکن نمیز راجہ جو ہے وہ ایکسپوریمنٹ کر رہے ہیں اور ایکسپوریمنٹ اگر ناکام ہو جائے گا تو ان کو بہت سا نخصان پہنچے گا پاکستان پہنچے گا ان کے پاس اس کی بہت ساری توجہات ہوں گی جیسے اوپیوڑے ہاریس پورٹین میں رمیز راجہ نے جس طرح ٹوئٹ کیا تھا پاکستان سوپر لیگ کی پہ کہ ہاریس بڑے اچھپ پلے رہے ہیں پھر ہاریس کھیل گئے سب نے دیکھ لیا تو چیئرمنٹ کرگیٹ بوٹ کا کام جو ہے وہ آئیمینٹ سٹیشن کے معاملات کو دیکھنا ہے اپنے جو فائش ہیں اگر چیئرمنٹ کرگیٹ بوٹ ان کو پورا کرنے کے لئے لگیا اپنے اللہ یحفظ ہے پاکستان پر لیگتا اچھا یہ یا کمینگ بیک ٹو پاکستان ویسٹ انڈیز ایک لڑکا جو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے عبداللہ شفیق کو انہوں نے ٹرائی نہیں کیا تین میچوں میں آج کا میچ بھی ہو گیا لوگ اس کو بڑا ہائی ریٹ کر رہے تھے آپ کا کپتان بابر آزم بھی کر رہا تھا دنیا بھی کر رہی تھے کھیلا بھی پچھلے دن اچھا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ینگ لڑکا ہے چلے افتخار جو ہے اس کی یہی تھوڑی زیادہ ہے زائد محمود کی بھی تھوڑی زیادہ علاقہ کھلانا چاہیے آپ کہہ رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ ٹیک سپینر کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے تھا شہدہ آپ کو ریس کرا دیتے کوئی فرق نہیں تھا بلکل گرمی تھی موسم ایسا تھا مگر عبداللہ شفیق کے ساتھ کیا ہوا اور دوسرا جو ہے شان مسعود پہ آپ کیا کہتے ہو کیا وہ آؤٹ ہو گیا ہے کیا اس کو بلانا ہی نہیں ہے اتنی پرفارمس کے بعد اور تیسرا میرا سوال یہ ہے آپ تینوں کا جواب دے دیں کہ جب دو دو کیپر آپ کھیل سکتے ہیں اور ایز ای بیٹسمن دوسرا کیپر کھیل سکتا ہے تو پھر سفراز کو نکالنے کی کیا ضرورتی اس کا تو بڑا ایکسپیرینس تھا اس نے پاکستان کو بڑے بڑے میچز جتائی ہیں ٹروفی جتائی ہے اس بچے کے ساتھ کیا زیادی ہوئی یہ ڈسکرمنیشن کب تک چلے گی پاکستان کے ریگر میں شاکر شیخ پاپ واضح طور پر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرسار سے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے خلاڑی ٹیم میں جگہ نہیں بنائیں گے جو کہ آپ کے لیے مشکل سرچال کا سبب ہر سکتا ہے صاحب محمود نہیں کھیل رہے وہ آپ کے سامنے ہے کیوں نہیں کھیل رہے اس لیے کہ آپ نے مسئلہ پیدا کر سکتے تھے کس کے لیے وہ بلکل مشکل سرچال پیدا کر رہے تھے شہدات کے لیے جو سرگل کر رہے ہیں پر فارمیس کے انتباد سے تو آپ نے ان کو ٹیم میں نہیں رکھا شان مسود کو آپ نے ٹیم میں نہیں رکھا کیونکہ آپ کو اپنی کلتانی سے خطرہ ہے عباس وثیر کو آپ نے ٹیم میں نہیں رکھا سرکرات کو آپ نے ٹیم میں نہیں رکھا یہ ساری چیزیں واضح دور پر دکھائی دے رہیں گے لیکن ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اگر بابر آزم کر رہے ہیں تو ایسا ماضی میں بھی کلالی کرتے رہے ہیں کپتان کرتے رہے ہیں لیکن پسلا یہ ہے پاکستان کرکٹ کی حوابے سے یہی ہے پاکستان کرکٹ کو ماضی میں بھی جنش کرتی رہی ہیں گروپ بندیاں پسند نا پسند اور اب بھی یہ ایک سرکلہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر ہم ریزوان کی بات کرتے ہیں تو ریزوان بھی حالتاتی طور پر اور عبداللہ شفیق پہ کیا ٹیک ہے آپ کا عبداللہ شفیق پہ کیا ٹیک ہے آپ کا عبداللہ شفیق کو اچھرانا چاہیے تھا لیکن امام الحقی سے کہاں ان کو موقع دینا چاہیے تھا لیکن وہی والی بات ہے کہ دوتیاں یاریاں جو ہے سکوروش کی اوپر صحیح ہے یہی ہے بتائیے کہ آج میچ جاری ہے اس وقت ستاون سکور کر چکا ہے پاکستان کیا سمجھ سے کتنا ٹارگٹ ہونا چاہیے ٹیک ہے جی میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ اگستان کو ایک اٹھکا سکور کرنا چاہیے سری پیسٹی تو آپ نے کرنا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جنہیں پاکر زمان تو سکر کر رہے تھے امام الحق کو کھلنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی بڑے ڈیپنسٹ کیلئے ٹیک ہو گیا بہت شکریہ یا یا حسینی اماسہ موجود ہے شیخ سب یا یا حسینی بھی ہمیشہ کی طرح سارو کی طرح کہہ رہے ہیں شان مسعود کو جگہ نہیں ملی انہیں جگہ ملنے چاہیے تھے یقینا نہیں سارا پاکستان ہی کہہ رہا ہے اور یہ رمید راجہ نے اپنی ایک دکان لگائی ہوئی ہے اور اس کا اپنا وہ کسی لڑکے کے لیے ٹوئٹ کر دیتا ہے اور وہ اتنا اچھا کھیل رہا ہے شان مسعود اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو ضرورت ہے اور ساتھ بین سٹین پہ بھی پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اسی تکڑے ہونے چاہیے تاکہ ریپلیسمنٹ کی آپ کو پرابزم نہ ہو کسی وقت بھی انجری ہو جاتی ہے کرکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ گیم ہی ایسی ہے کہ بہت بہت لڑکے اچھے کھیلتے کھیلتے انجر ہو جاتے ہیں یہ کوئی مسئلہ بنجل تو میرا خیال ہے کہ شان مسعود کو تو ان کی باتھ ٹھیک تھی پھر اماد کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا اور بڑا ضروری تھا کہ اماد بھی ساتھ رہتا وہ بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری وجوہات ہیں اس میں سیاسی بھی ہیں دوسری بھی ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور عبداللہ شفیق کو ضرور چانس دینا چاہیے تھا اس کو ٹیسٹ دینا چاہیے تھا اور بڑی آسانی سے دیا جا سکتا تھا فقر کی جگہ یا اپنا حرص کی جگہ کسی کی جگہ بھی دیا جا سکتا تھا صحیح ہے کیونکہ گرمی اتنی تھی تو آپ نے لڑکوں کو ریسٹ بھی پرانا تھا تو اگر ہو جاتا تو بڑا بہتر تھا پرحال یہ کوئی فالٹی اپروش نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے اور صرف یہ ہی ہے کہ بھئی یہ ٹیم کلا کے تو ہم جیتے ہیں جی تو آپ گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں سوپر ڈیک کے آپ آٹھ میں آگئے ہیں اب آپ کے لئے کہ اتنا مشکل نہیں ہے آگے آگے آپ کو پتا ہے ایونٹ شاید میرا حیال ہے کہ ایشیا کب بھی مشہدول ہو رہا ہے وہ بھی آنے والا ہے تو ایونٹ تو آنے والے ہیں لڑکوں کو چانس ملنا چاہیے اور جو ڈیزرونگ ہیں ان کو سب سے پہلے ملنا چاہیے ٹھیک ہے اصر شیخ صاحب بات کر لیتے ہیں صاحب عبوظ تماشائی کے حوالے سے جو پکڑا گیا تھا آپ شادہ آپ سے ملنے کے لئے ان پر ایف آئی آر کر دی گئی ہے ویسے کیا ایف آئی آر ضروری تھی ایک سو اٹھاسی دفعہ کے تیار چار سو آون دفعہ کے تیار اوڈوئنگ لگتی ہے وائلیشن اور یہ اسے اوڈوئنگ لگتی ہے فینز ہوتے ہیں اس باتی بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس ملک میں آپ کو پتا تھریٹ بھی بڑا ہے آپ کو یاد آنا کہ کراچی میں بہت خاتون کھڑی ہے اور چینجز پر اٹیک کیا آپ کو پتا ہی نہیں لگ رہا تھا نہیں لیکن اتنے بڑے بڑے فوٹبال کی میچیز ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے دکھا لوگ چلے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے فوٹبال کی میچیز ہوتے ہیں اتنے بڑے 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 نقصان بھی ہوتے ہیں لیکن چلے فینز ہیں ان کو مطلب ہے کہ کیئر کرنے چاہیے اس طرح تو فینز تھوڑے سے بھاگنے شروع ہو جائیں گے مگر اتیاد کرنی بھی ضروری ہے سیکیورٹی کے اپنے پیرامیٹر ہوتے ہیں جس پر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا اور آج کل تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزنیشنل لیول کی ہے سیکیورٹی اور وہ جو آپ نے اشور بھی کی ہوئی پھر اس طرح کے لیپسز پہلے تو یہ ہے کہ جنہوں لیپسز کی ہیں جہاں سے نکل کے آیا وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا آنے نہیں چاہیے تھا اس کو ایک واقعہ ہوا ہے انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے انڈل کرنا آئی سی سی نے بڑی تعریف کیا پاکستان کے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بڑی ٹیموں کی بہترین مزبانی کیا اور وہ یہ کہہ رہے کہ دوزار پچیس کی چیمپنن ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگا اور انڈیا پاکستان آئے گا کھیلنے کے لیے شاید انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی سیاستے سے بات کرنے سے گریز کیا نہیں اب جب پاکستان وہاں جاتا ہے انڈیا میں تو پھر ظاہر ہے کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے انڈیا ہم سے نیوٹرل کسی اور جگہ پہ ہو دبائی میں ابھی ہوا ہے تو انڈیا وہاں بھی آ جاتا ہے تو جب پاکستان کو الات ہوگی ہے اور اس میں بورڈ کا جو فیصلہ ہے آئی سی سی بورڈ کا تو اس میں انڈیا بھی ظاہر ہے شامل ساں جب فیصلہ ہوا ہے تو انڈیا کو بھی یہاں آنا چاہیے اور سکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسٹ انڈیز کھیل رہی ہے آپ سری دنکا کا بتا رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے جب سب ٹیمیں آگ ہی ہیں اور کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا سموث بڑا اچھا ہماری افعال بڑی اچھی ہیں لائن فورسک ایجنسی بڑی اچھی ہیں پروٹوکولز بڑے اچھی ہیں سکورٹی کے پیرامیٹر میں تو پاکستان میں انڈیا کو آتے ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ ایک اچھا میچ ہوگا اگر ہم جا کے وہاں کھیل سکتے ہیں انڈیا میں انڈیا کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے اچھا اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انڈیا کو پاکستان میں آنا چاہیے لیکن سیاست ہے جو انڈیا کی پاکستان کی اس پر انہوں نے گریز کیا کہ وہ بات نہیں کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر انڈیا فلاریوں کو ویزا دیتا ہے تو انڈیا پاکستان آئے گا نہیں میرا خیال آئے گا کیونکہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے دو اپشن ہوتے ہیں یار فور فیٹ کر دیں میں صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پوری چیمپئن ٹرافی پی پاکستان میں ہو رہی ہے تو پھر سارے میچ ہی ہوں گے جی بالکل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو آنا چاہیے اور سیاست پہ دیکھیں آئی سی سی کبھی اپنی سٹیٹ بڑھنی دیتا ہے کسی ملک کی سیاست پہ یہ کسی ریجن کی کسی جگہ پہ آئی سی سی ہمیشہ آئیڈ کرتا ہے اور کیونکہ وہ پیرنٹ باڈی ہے پوری دنیا میں ان کا یہ کام نہیں ہے سیاست میں میرا خیال ہے کہ انڈیا مجھے امید ہے کہ انڈیا کو آنا چاہیے دو ہزار پچیس میں اور پاکستان بہت اچھی ٹرافک رائے گا انشانلہ ہم نے دیکھا کہ مختلف خبروں میں آتے ہی رہتے ہیں ابھی انہوں نے نیا بیان دے دیا 2011 سیمی فائنل میں پاکستان انڈیا کا سیمی فائنل تھا اس میں وہاپ کو شامل کیا گیا تھا شیف بختر کے جگہ پاکستان وہ ہار گیا تھا 29 رن سے وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل تھا مجھے نکالا گیا اور یہ غلط کیا گیا نہیں اس کی شیف کی قریبنسی سے ہے اس وقت شیف ڈیزر کرتا تھا جو میں سمجھتا ہوں صحیح ذاتی دوست بھی ہے بھائیوں کی طرح شیف آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت تعلق بڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ ڈیزر کرتا ہے صحیح اور اگر وہ ہوتا ہے تو اس کی بات چاہی ہے کہ ساچین اور یہ وہ ایک تو بٹیں وہ پاکستان کو بڑی اچھی لے کے دی دیتا تھا بہت فیرفل تھا بہت سپیڈ تھی اس کی صحیح اور پاکستان کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے پیسنا غلط تھا اس کو ڈراب کرنا ٹھیک ہویا اور اس کو کھڑانا چاہیے تو اس کے دل میں ایک چیز رہ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنا فیڈنگ ایکسپریس کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں میرے خیال سے اسے زیادتی بھی تو اس کو ڈراب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ 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 صاحب آپ مارک صاحب موجود تھے ناظرین پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان تیساہ ورنڈ انٹرنیشنل ملتان میں اس وقت جاری ہے پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں باسٹ ورنڈ سکور کر چکی ہے اور بارہ بارویں آور کا کھیل سوک جاری ہے کوئی وکٹ پاکستان کے نہیں گری پاکستان نے سیریز میں دو سیفر سے بہتری حاصل کی ہوئی ہے آج کی شوز نے اپنے ہوسٹ نویت خوکر کو دے جاتا اللہ حافظ